اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرس ڈیر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک ریجسٹرڈ نرس کی سیلری یعنی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نرس بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروفیشن میں کون کون سی بیسٹ اپورچنٹیز ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اس کے علاوہ نرسنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہم جانیں گے کہ نرسنگ کرنے کے کون کون سے فائدے ہیں اور آپ پر منت کتنا ان کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا فرسٹ او فال جب آپ نرسنگ کی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو چارج نرس یا ریجسٹرڈ نرس کہا جاتا ہے تو آپ کی کسی بھی گورنمنٹ یا پرابیٹ ہاسپیٹل میں ایز ای ریجسٹرڈ نرس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات نرسنگ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں آپ کو سٹڈی کرنے کے بعد جاب کی ٹینشن نہیں لینی پڑتی کیونکہ سٹڈی کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کی جاب ہو جاتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہو یا پرابیٹ انسٹیٹیوٹ میں ہو وہ آپ کی پریفرنس پر ریبن کرتا ہے اب نرسنگ کرنے کے بعد نہ صرف آپ ایز ای نرس ہاسپیٹل میں جاب کونٹینیو کر سکتے ہیں بلکہ آپ ٹیچنگ سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں آپ نرسنگ سٹوڈنٹس کے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں تو اگر آپ نے نرسنگ کی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تو گورنمنٹ میں آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں اگر تو آپ ایز اچارج نرس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ایٹی فائب تھاؤزن ٹو نائنٹی تھاؤزن ان پاکستان ہے جو کہ اگر آپ فردہ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے گریڈ اور ایکسپیئنس کے ساتھ آپ کی سیلری بھی بڑھتی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اور اپرچونٹیز بھی گورنمنٹ میں دی جاتی ہیں اور پرائیوٹ میں بھی آج کل اگر آپ نرسنگ کپلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ نے بی ایس این کیا ہے تو آپ کو سیونٹی ٹو سیونٹی پائیو تھاؤزنڈ دی جاتی ہے اگر آپ ڈبل شیفٹ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو ون لیک پلس آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے ایس ای نرس ان کر سکتے ہیں نہ صرف پرائیوٹ ہاؤسپیٹل بلکہ کسی بھی نرسنگ کالیجز جو کہ آج کل اتنے اپن ہو چکے ہیں وہاں بھی آپ کی ایزیلی جوب ہو جاتی ہے اور وہاں آپ کو ایک اچھا پی پیکج دیا جاتا ہے ٹو سیونٹ ہاؤسپیٹل کے ساتھ آپ کسی بھی نرسنگ کالیجز میں جو کہ آج کل بہت اپن ہو چکے ہیں آپ اپلائے کر کے ٹیچنگ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ بہت اچھا ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم فورن کنٹریز کی بات کریں تو پاکستان کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی نرسنگ کا بہت اچھا سکوپ ہے جیسے ہی آپ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کسی اچھے پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں انٹرنیشنل ہاؤسپیٹل میں ورک کریں وہاں ایکسپیرینس بنائیں اور کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں اور وہاں آپ کو بہت اچھا سیوری پیکیج ایون فائیو لیک پلاس تک دیا جاتا ہے اگر آپ نرسنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی اچھی موٹیویشن لینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ نرسنگ فیلڈ میں آپ بہت جل فیننسلی سٹرونگ ہو جاتے ہیں فیننسلی سٹیبل ہو جاتے ہیں انڈیپیننٹ ہو جاتے ہیں جو کہ آج کل ایک بہت اچھا سائن ہے کہ آپ بہت جلد اپنی فیلڈ میں سٹیبل ہو جائے تو اگر کوئی ایسی فیلڈ جو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سٹیڈی کرنے کے بعد فورا جوب ہو جاتی ہے ایون پاکستان میں بھی تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی اور یہی ایک چیز ہے کہ آپ کو نرس بننا چاہیے اور نیکس ویڈیوز میں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ نرسنگ کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی فیلڈ میں ترقی کر سکتے ہیں زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی